سبو الکادہ ٹرس کیس کی ڈیالا جیل میں سماعت ہے جس میں جو آخری گواہ ہیں ان کی اوپر اکرس اگزیمنیشن چل رہا ہے اس کے بعد ہمارے گواہ جو ہیں وہ ان کی گواہ کی جائے گی اس کے بعد فائنل آرگومنٹس ہوں گے اور پھر فیصلہ تو اس میں جتنی پرسیڈنگ ہوئی ایک روپے کا فائننسل بینیفٹ نہ خان صاحب کا نہ بشربی بی سہبہ کا بنائے بلکہ وہ دونوں ٹرسٹی ہیں تو لہٰذا یہ جتنے گواہ پیش کی کہ اپرویز خٹک ہوں زبیدہ ہوں آزم خان ہوں سارے جتنے گواہ لائے گئے کسی ایک نے فائننسل بینیفٹ کا نہیں الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ فائننسل بینیفٹ لیا ہو مالی فائدہ لیا ہو خان صاحب نے یا بی بی سہبہ نے ایک اچھا کام ایک اچھی ویل کے تیہت وہ کیا گیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے شوکت خانہ بنایا نامل بنائی باقی انہوں کی بے شمار خدمات ہیں پاکستان کے لیے تو انہوں نے یہ اس طرح کا ایک ایسا سلسل سٹارٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک نیک کام کرنے کے نیت سے یہ کام سٹارٹ کیا گیا لیکن ایک جھوٹا کیس بنایا گیا کہ وان نائنٹی میلی ایک پاؤنٹ کی خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آگیا نہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تھے ج جو کہ حکومت پاکستان کو جا چکے ہیں نمبر ون ہو گیا نمبر ٹو بات یہ ہے کہ جو صبح بارہ کیسز کی سماعت اڈیلہ جل میں ہوگی جو کہ خان صاحب کے اوپر درج کیے گیا تھے نو مئی کی حوالے سے ان کا ٹرائل ہے جس میں دیگر لوگ بھی آئیں گے اور پیش ہوں گے یہ ٹرائل چل رہا ہے نو مئی کے حوالے سے بڑا کلیر موقع ہے کہ ان کے پاس کوئی ایوڈنس کوئی شواہد نہیں ہے مقلب خان صاحب کے کیسز اس وجہ سے نو مئی کے بری ہو گئے کہ کوئی ای کہ صبح جو ہے بشرف بی بی صاحبہ کی طرف سے جو پریریس بیلز فائل کی گئی تھیں ان میں جو پاشل آرگومنٹس ہیں وہ ہوئے تھے باقی جو آرگومنٹس ہیں وہ عدالت نے کہا تھا کہ ایڈالہ جیل میں فینلائز کیا جائے گا تو لہٰذا وہ سماعت بھی صبح ہے جو ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے ایک سال کے بعد انہیں خیال آ گیا کہ ان کا بھی رول ہے یہ بھی کہیں جیو فینسنگ میں یہ نہیں کہ جس جس کو دل کرے کل ہمیں جیو فینسنگ کے اندرے ڈالیں کسی اور کو کو کوئی چار مینے بعد کوئی چھے مینے بعد کوئی آٹھ مینے بعد کوئی سال بعد تو مختلف مرلوں سے لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا اسی طرح سے یہ خان صاحب کی کیونکہ وہ ایلین ہیں جس وجہ سے ان کو نومینیٹ کیا گیا جی کوئی ان کے پاس ان کے ان کے خلاف ایبیڈنس نہیں ہے کوئی ان کے پاس ایسے شواہد نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ منصوب ہے بارل آپ سب کو پتا ہے کہ پولیٹیکل سارے کیسے ہیں اچھا تھرد بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بشرف بی بی صاحبہ کی طرف سے جو ہے وہ م سماعت ہے اچھا اب اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ بارہ مقدمات یہ نئے آیا اور اسی طرح سے کوئی جناب جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس ریپورٹ دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ساتھ بشرف بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو جس طرح سے جب انہیں ان کی بریت ہوئی تھی خان صاحب کی اور ان کی بریت ہوئی تھی تو بی بی صاحبہ جو ہیں وہ انہیں باہر نکلنا تھا تو اس وقت اندر سے انہیں ریس کیا گیا تھا اور اندر کی صورتحالی یہ تھی کہ وہاں پر جو ایلکار تھیں ان کے طرف سے ان کو جو ہے وہ دھکے مارے وہ کون تھیں وہ کیوں انہیں دھکے مارے ہم نے ایک پٹیشن دائر کی اسلامباد ہائی کورٹ میں جو حراسہ کیا گیا تو دھکے مارے گئے اس حوالے سے تو اس کی بھی صبح اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہے اس کے علاوہ دیگر کیسز ہوں گے جو میں آپ کو صبح مزید اس کی اپ ڈیٹ دوں گا اب تک کے لیے جو یہاں پر مقدمات چل رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی ہے سارے کیسز جھوٹے ہیں کسی کیسز کے اندر جو ہے وہ کوئی صداقت نہیں ہے صرف اور صرف قصور یہ ہے کہ وہ اس ملک کی خاطر وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ اس ملک کی خاطر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو سنتالیس میں آزاد تو ہو گیا لیکن پریکٹیکلی یہاں پر کوئی ادارہ آزاد نہیں ججز تھریٹس کیے جا رہے ہیں فیصل اپنی مرضی سے کسی کو ہٹا دو کسی کو بنا دو فارم سنتالیس کا مطابق کسی کو بنا دو مرضی سے جو ہے وہ ملک چلا رہے ہیں قانون کے مطابق نہیں چلا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے بلکہ ہماری پالیسی آزاد ہوں جس کے ساتھ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں جو ہماری خارجہ پالیسی ہوگی کہ ایک آزاد ہو یہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی دھمکی دے ہٹا دو اس وزیراعظم کو خود مختاری کی خاطر غیرت کی خاطر عزت کی خاطر اس ملک کی بقاہ کی خاطر خان صاحب بی بی صاحبہ یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں یہ جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ حق کی اور سچ کی فتح ہوگی